السلام علیکم دوستو آپ جیسا کہ یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں مولانا کی یہ مولانا کی غلطی کیا ہے آپ ذرا دیکھیں اور ان پر کیس کس طرح بک ہوا آپ یہ بھی ذرا دیکھیں غور کریں کہ مسلمانوں پر کس طرح ضرم و ستم کیا جا رہا ہے صرف ڈاڑی اور ٹوپی کو دیکھ کر یہ مولانا کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے انڈیا کی پرائیم منشٹر نے اچانک جو لوگ ڈان کیا جس میں کہا گیا کہ جو جہاں ہیں وہیں رہو اسی دوران وہاں پر مرکز میں پانچ ہزار تبلیغی جماعت کی لوگ موجود تھے اچانک لاوڈان کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر رہے گئے جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں پر کیس درج کیا گیا اور ان کو جیلوں میں دال دیا گیا مسلمانوں پر کرونا وارث پھیلانے کا الزام بھی لگایا گیا اللہ کا شکر ہے کہ کرونا وارث تمام دنیا کے واسطے آیا اگر انڈیا کے واسطے آتا تو مسلمانوں کا جینا حرام کر دیتے یہ لوگ پولیس والے خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اس لئے کیس درج کیا جا رہا ہے یہ مولانا کی اوپر اس لئے کیس درج کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جنت اور دوزک کا ڈر اور جنت کی لالچ دیکھ کر اسلام خبول کرنے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں کہ دوزک ہے اور ان کو پر بے بنیاد باتیں کر کر کیس درج کیا گیا ہے تمام مذہب کے تمام دھرم میں جنت اور دوزک کا تصور ہے حالانکہ نام نام الگ ہے لیکن ہر کسی کے دھرم میں ہر کسی کے مذہب میں جنت اور دوزک موجود ہے اور انہی کے ہر دھرم کا پنڈیت ہو سادو ہو پادری ہو گرو ہو ہر کسی کے دھرم میں جو بھی مذہب کا گرو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نیک راستے پیلانے کے لیے جو ان کے مذہب میں کہا گیا ہے کہ دوزک اور جہنم ہے اس کا ذکر کرتے ہیں ایسا تو تمام لوگ جیل میں بند ہونا چاہیے تمام لوگوں پر کیس درج ہونا چاہیے کیونکہ سادو وں کے پاس بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے ہاں ان کے نام الگ ہے لیکن وہ بھی تصور کرتے ہیں تم بھی تصور کرتے ہیں ہم بھی تصور کرتے ہیں کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو بلدام کرنا اور مسلمانوں کے مدرسوں کو مسلمانوں کی کام کو بند کرنے کا یہ انڈیا میں کام کیا جا رہا ہے دوستو یہ حالت تو اتنی خلاف ہو چکی ہے کہ اب مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا نہ کوئی ہمارا ایسا لیڈر ہے جو ہماری مدد کر سکے اتنا طاقتور لیڈر بھی نہیں ہے تھوڑے بہت لیڈر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اب مسلمانوں کے لیے کون ہے مسلمانوں کا ہمدرد کون ہے ہر کوئی مسلمانوں کو نہرے لگاؤ کہہ کر بعض ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کا ختل کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں کو ایک بچے سے جدا کر تکا تم اور تم کو ایک بیوی کو ایک عورت کو بیوہ کر کر بچوں کو یتیم کر کر جو بعض ہندو بھائی ہیں جو مار رہے ہیں ختل عام کر رہے ہیں ان کو کیا ملے گا آسام میں کیا ہو رہا ہے ایک سو پچاس گھروں کو توڑ دیا گیا مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا اور دو مسلمانوں کو پولیس نے فائرنگ کر کے مار دیا اور ریپورٹر اس مرے ہوئے آدمی پر ناچ رہا ہے اس کو خندل رہا ہے انڈیا کا میڈا اتنا گر چکا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو لمبی کیج کر بتا رہے ہیں لیکن جو مسلمانوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں جو مساجد کو گرا رہے ہیں آسام میں تین مساجد کو گرا دیا گیا ہے اور ایک سو پچاس گھروں کو توڑ دیا گیا ہے یہ میڈیا پر نہیں دکھایا جا رہا ہے اتر پردیش یمپی اور آسام میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے میڈیا والے دکھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہو گیا ہے لوگوں کو غلط فیمی کے وجہ سے ہو گیا ہے دوستو دہشتگرد کسی کہا جاتا ہے جو شانتی کو ختم کرتے ہیں جو شانتی کو ختم کرتے ہیں اس کو دہشتگرد کہا جاتا ہے جو بعض ہندو جو بی جے پی جوائن کر کر ان کے باتوں میں آ کر جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو گویا ایسے کئی ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بی جے پی میں جوائن کر رہے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ دہشتگرد بن رہے ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں دوستو مسلمان ڈر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا آگے کیا ہوگا اب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آگے کیا ہوگا تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ فیرون آیا فیرون تو خدا کا دعویٰ کیا تھا لیکن اتنا ظلم مستم کیا لیکن ایمان والے برداشت کرتے گئے ایمان والوں کو فیرون ختم کرتے گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئی اور فیرون ایسا ختم ہو گیا کہ آج اس کی نشانی باقی نہیں ہے ہر کوئی جو بھی ظلم کرتا ہے وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن تبھی بھی ظالم کو ماف نہیں کرتا اور جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کبھی ماف نہیں کرے گا اور کبھی بھی یا میڈیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی ماف نہیں کرے گا جو کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے ختل عام میں حق دار ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ہر ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ لے گا کیونکہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارا کوئی مسلمانوں کا دنیا میں کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ایمان ہے یقین ہے کہ مسلمان مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا لیکن جو تم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ بھی ضرور ہماری مدد کرے گا اور جو کچھ آسام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اتر پردش میں ہو رہا ہے ایمپی میں ہو رہا ہے اور جہاں بھی انڈیا میں ہر جگہ پر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ان کا بدلہ لے گا اور مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ